اسلام علیکم فرنڈز میں آمیر نظیر اور ویلکم کرتا ہوں ہیلپ ٹو آل چینل میں تو امید کرتا ہوں فرنڈز کے مارکٹ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے سیچویشنز بہت جلدی سے تبدیل ہو رہی ہیں بہت سارے کوئنز ایسے ہیں ہم لوگوں کے سامنے جو بہت اچھا گروہ کر رہے ہیں اور کافی زیادہ بہت سارے لوگوں نے پروفیٹ اس میں سے ارن کیا ہے اور آج کی فیڈیو میں بتاؤں گا کہ اس وقت کرنٹ مارکٹ سیچویشن کیا ہے اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کو بنانے کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک میسیج دینا ہے کہ کسی بھی پانپ اینڈ ڈم گروپ کو آپ لوگ جوائن مت کریں بیکوز میں ٹیلیگرام پہ بہت زیادہ ریسائٹ کر رہا ہوں بہت زیادہ ووچ کر رہا ہوں بہت زیادہ گروپس ایسے مارکٹ میں آ چکے ہیں جو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ کوئن پانپ ہونے والا ہے آپ لوگ ہمارے سارے انٹروفیر کریں ہمیں آپ لوگوں کو 2x 5x 10x 50x اٹھ موسٹ آپ لوگوں کو مکمل طور پر جو آپ کہتے ہیں کہ پکڑ کے گریڈی کر دینا وہ چیزیں اس وقت مارکٹ میں چل رہی ہیں کلیر بات یہ ہے کہ مارکٹ جو ہے اس وقت آہستہ آہستہ بول لن میں جا رہی ہے تو کوئی بھی کوئن اگر آپ پکڑیں تو وہ آہستہ آہستہ اوپر ہی جائے گا بڑے ایک ایسا گروپ مجود ہے جو چاہتا ہے کہ ہمارے پاس اگر بٹکوائن کی کونٹیٹی مجود ہے تو ہم اس کونٹیٹی کو یوز کرتے ہوئے یوٹیلائز کرتے ہوئے کسی بھی کوئن کو پکڑیں اس کی منپلیشن کریں اس کو بہت زیادہ ہائپ پہ لے کے جائیں اور اس کے بعد پروفیٹ نکالنے کے بعد اس کو ڈمپ کر دیں تو پرابلم یہ ہے کہ جو بڑے بڑے ہولڈرز ہیں بٹکوائن کے وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی ایک کمیونٹی کریئیٹ کرتے ہیں ٹیلیگرام پہ وٹس ایپ پہ کوئی بھی آپ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم پکڑ لیں وہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو کٹھا کرتے ہیں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ اس طرح انٹرفیر کریں ہمارے ساتھ اس طرح پارٹنشپ کریں ہم آپ لوگوں کو اس طرح یہاں سے ریٹرن کر کے دے دیں گے اور اس طرح ہوگا اس کی وہ ساتھ سار فیس بھی رکھتے ہیں کہ اتنا فیس ہمیں دیں ہم آپ لوگوں کو ڈیلی اتنا پروفٹ دے سکتے ہیں میں شک وہ دے سکتے ہیں بٹ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے شروع یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کسی بھی پامپ اینڈ ڈم کوئن میں نہیں انٹرفیر ہونا بیکاز اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو بڑے بڑے لیڈرز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پروفٹ کما چکے ہوتے ہیں لیکن جو نارمل ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اتنا زیادہ انفرمیشن نہیں ہوتی جو صرف پرائس چارٹس دے کے مارکٹ میں انٹر کر لیتے ہیں اور اسی امیر میں ہوتے ہیں کہ مارکٹ اپ جائے گی تو ہمیں بھی پروفٹ ہوگا بٹ ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی بھی پامپ اینڈ ڈم کوئن میں پیسہ تو لگا لیتے ہیں بٹ کوئن تو انویسٹ کر لیتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ اوپر جا رہا ہوتا ہے اسے کے فوراں ساتھ ہی نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے ایڈ ڈینڈ ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم نے آر ڈی ڈی کوئن لیا ہے ون ففٹی ستوشیس پہ اب وہ آ چکا ہے سیونٹی ستوشیس پہ تو پتہ نہیں سال میں وہ دوبارہ ون ففٹی پہ جاتا ہے دو سال میں جاتا ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے سو یہ نقصان ہے پامپ اینڈ ڈم سیچویشنز میں آپ لوگوں کو اس میں انٹر کسی قسم کا نہیں لینے کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے سو کرپٹو کرنسی میں ٹریڈنگ کریں بٹ پامپ اینڈ ڈمس گروپ سے بچ کے رہے ہیں بکاوز اس میں بہت زیادہ پیسہ نظر آتا ہے بٹ جب بندہ انٹر ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس آرڈی بٹکوین جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی کونٹی میں نہیں ہوتا ہمارے پاس آرڈی بہت تھوڑی کونٹی میں بٹکوین مجود ہوتا ہے بٹکوین بہت ایکسپینسیو چیز ہے بہت ایکسپینسیو کرپٹو کرنسی ہے اور جب اس کو بائے کرنے جائیں تو پتہ چل جاتا ہے کیس ریٹ پر ہمیں کتنی تھوڑی کونٹی مل رہی ہے سو پلیز میری آپ سبی سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی کونٹیز کو ان کوئنز میں انویسٹ کریں چاہے آپ کو تھوڑا سا لیٹ ہی پروفٹ مل جائے بٹ ان پروجیکٹس میں لگائیں جہاں سے آپ کو شور ہو کہ یہ پروجیکٹ اچھا ہے اس کی ٹیم اچھی ہے اس کی ڈیولپمنٹ اچھی ہے اور اندہ فیوچر وہ آپ لوگوں کو اچھا پروفٹ دے سکتا ہے سو میرے اکارڈنگ میری کلکویشن کے حساب سے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ تھوڑا سا انتظار چاہے زیادہ کر لیں بٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو شور ہو کہ یار مجھے پروفٹ ملنا ہے اسی مقصد کے لیے میں نے یہ ویڈیو کریئٹ کیے تھی کہ شورٹ ٹرم ٹریڈنگ ورسیز لانگ ٹرم ٹریڈنگ میں خود بھی لانگ ٹرم ٹریڈنگ کے اوپر بلیو کرتا ہوں اور اس چیز کو فالو کرتا ہوں کہ جو پروفٹ ہمیں لانگ ٹریڈنگ دے سکتی ہے وہ شورٹ ٹریڈنگ نہیں دے سکتی بٹ گریڈ جو ہے وہ ہمارے مائنڈز میں جو ہے وہ سرائیت کر جاتا ہے اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم بس جلدی سے پروفٹ کمالیں چاہے ہمارا جو بٹ کوئن خود کا ہے وہ بھی لاؤس ہو جائے تو پلیس یہ چیز سے آپ بچ کے رہیں مارکٹ آگے بلش بہیوئر میں چل رہی ہے اور آگے بہت زیادہ آپ کو آپ دیکھنے میں ملے گا اور سادہ سادہ یہ جو پمپ اینڈ ڈم گروپس ہیں جو بہت زیادہ مارکٹ میں چل رہے ہیں ان کی بھی چاندی ہوگی اور وہ چاندی صرف آپ کی وجہ سے ہی ہونی ہے اور آٹ اینٹر در اینڈ آپ لوگوں نے پلاؤس کمانا ہے سو پلیس اس میں اینٹر مت کریں اب میں تھوڑا سا چھوڑا سا ریویو پیش کر رہا ہوں مارکٹ کے حوالے سے کوئن مارکٹ کیب میں اگر ہم اس وقت بٹکوئن کی پرائس کے بارے میں بات کریں تو 9600 ڈالر پر چل رہی ہے جو کہ اب تک جیسا کہ بٹکوئن کریش ہوا تھا اس کے بعد اب تک ہائی ایس پرائس ہے اس وقت اور جیسے ہی اس نے دس ہزار کا جو ٹاکرا ہے بٹکوئن کا وہ کروس کر رہے گا تو انشاءاللہ آگے ہی جائے گا اور بہت زیادہ ایفٹ لگ رہی ہے بٹکوئن بہت زیادہ ٹرائی کر رہا ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ 10600 ڈالر کا پورا کرے اور اس کے بعد 11-12000 ڈالر پر پہ پہنچے وہاں پہ جا کے تھوڑا سٹی کرے گا اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اب ہی جائے گا اور یہ ٹائم ہو جائے گا تقریبا جون اینڈ اور اگر ہم مارکٹ کیب کی بات کریں تو مارکٹ کیب آسم چل رہا ہے بہت ہی سبردت اس میں جو ہے وہ فیڈبیک آ رہا ہے اور لوگوں کی انویسمنٹ بڑھ رہی ہے جو ایک ایک پوزیٹیو سائن ہے مارکٹ کو کرپٹو کرنسی ہول مارکٹ کو لے کر کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آلٹ کوئنز ہیں جو بٹکوئن ہیں اس پہ اچھا ایفیکٹ پڑ رہا ہے اور آہستہ آہستہ مارکٹ جو ہے وہ ریکاور ہو رہی ہے اب اگر ہم تھوڑے سے آلٹ کوئنز کی طرف نظر ڈالیں تو یہ جو ایتھیریم ہے وہ ساتھ سو نوے ڈالر پہ چل رہا ہے اس کا چارٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے اوپر ہی جا رہا ہے اور رپل جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ اوپر کو گروہ کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ ٹرون ایو ایس یہ سب کوئنز کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا مارکٹ میں بہت ساری یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہیں جو اس کوئنز کے اوپر اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں اور بہرحال یہ چیزیں ہیں سب کچھ کوئن مارکٹ کیپ میں تو میر مقصد یہی تھا اس ویڈیو کا کہ آپ لوگوں کو پمپ اینڈ ڈم گروپ جو ہیں ان سے بچ کے رہنا ہے اور کسی بھی ایسے کوئن میں انٹری نہیں لینی جس کا آپ لوگوں کو خود کو شور نہیں ہے کہ یہ آگے جا کے کیا کرے گا ہمارے ساتھ اپنا جو بی ٹی سی ہے اس کو سیف سائٹ پہ رکھیں سیف سائٹ پہ کھیلیں تاکہ آپ لوگوں کو پروفٹ نکلے بیکارز ہم اگر اس مارکٹ میں آئے ہیں ہم اس ان آن لائن فیلڈ میں مجود ہیں تو صرف صرف پروفٹ کے لیے مجود ہیں لاؤس کرنے کے لیے نہیں مجود میری آپ سبی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ زیادہ زیادہ پروفٹ کی طرف سوچیں نہ کہ اس چیز کی طرف سوچیں کہ جلدی سے جلدی مل جائے تھوڑا سا انتظار کر لیں وہ زیادہ بیسٹ ہے تو امید کرتا ہوں فرنس کے یہ ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتائیں ہیں آپ لوگوں کو سمجھ آ جائیں گی اگر پھر بھی کوئی آپ کے مائنڈ میں سوال ہو کرپٹو کرنسی کو لے کر تو کائنلی کمنٹ باکس میں ضرور مجھے بتائیں میں آپ لوگوں کے تمام جو کمنٹس ہیں ان کو ریڈ کرتا ہوں سب بھی بھائیوں کو ریپلائے دیتا ہوں سو اگر آپ لوگ کمنٹ کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی اور میں آپ لوگوں کو فیڈبیک دیکھنا چاہتا ہوں اپنی ویڈیوز کے نیچے ویڈیو میری اچھی لگی ہو تو کائنلی اس کو لائک ضرور کیجئے گا تاکہ میرا انسلہ بڑے اور میں آپ لوگوں کے لیے مزید اس طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز بناتا رہوں اور کپٹو کرنسی میں کیسے ہمیں بچ کے ٹریڈنگ کرنی ہے وہ ٹپس اور ٹکس آپ لوگوں کو دیتا رہوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ٹیک کیئر ببائے ہیف فن